بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے تمام ویڈیو بارس انہیں آپ کو مل سکیں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور الحمدللہ آپ کی مدد کی جائے گی آپ ہمارے چینل پر آکے بات کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی استخارہ کے لیے بات کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پریشانی ہے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں انشاءال آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور ایک بات یاد رکھیں استخارہ میں جو آپ نام بھیجتے ہیں والدہ کا نام اور اپنا نام اور جگہ کا نام تو وہ درست بھیجا کریں اس لیے پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور پھر استخارہ تھوڑا سا بھی خراب ہو تو آپ لوگ پھر جو ہے غلط رائے مطلب اختیار کر لیتے ہیں یا آپ سوئیتے ہیں کہ کچھ غلط بولا جا رہا ہے یا آپ کو بلد بات بتائی جا رہی ہے تو بنا اس بھی لا ٹھیک ہے اس بات کا خیال رہنا کرے گا گھر میں کوئی جادو ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے تو ضرور استخارہ کے بایا کریں انشاءاللہ الحمدللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کے گھر کو کلوا دیا جائے تو اگر آپ اپنے گھر کو کلوانا چاہتے ہیں جادو کے لیے تو وہ الحمدللہ آپ کلوائیں اس سے یہ ہوا کبھی بھی زندگی میں آپ کے پر کوئی جادو نہیں کر سکے گا آیت کے سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں تو پھر وہ سواب کی نیت سے سبر کرے اب اس میں تمام چیزیں چھپی ہیں آپ کے کوئی چیز گن بھی ہو سکتی ہے آپ کے کوئی چیز کوئی لے بھی لیتا ہے کوئی چیز چھوڑی ہو جاتی ہے تو اس پہ سبر کرنا چاہیے نہ کہ اس سے بدلہ لینے کا سوچنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی محبوب چیز میں خدا نہ خاصہ آپ کو کوئی پیارا ہے وہ آپ سے دور ہو گیا ہے یا آپ سے نہیں بات کرتا یا آپ اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے آپ کو تکلیف ہے تو پھر آپ اس پہ سبر کیا کریں آپ سبر کیا کریں الحمدللہ آپ کا پیارا جہاں پر بھی ہوگا دیکھیں اللہ پاک میں اسے دنیا میں بھیجا جتنی دیر اس نے رہنا تو اس کا وقت مکررہ تھا ایک دن آپ نے بھی چلے جانا ہے ہم نے بھی چلے جانا ہے تو اتنا دکھ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اپنے پیاروں کی یاد تو آتی ہے ان کے لئے دعائے خیر کیا کریں اور ذکر و ذکرات کیا کریں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اس کے دو اقبط ٹھیک ہوئی جائے گی لیکن آپ کو بھی الحمدلللہ صبر آئے گا اور سواب بھی ملے گا آج کا سب سے پیارا وصیفہ میری ایک بہن کے لئے ہے اور وہ بہت دن سے ہماری جانا پر کمرس کر رہی ہیں جو خواتین یہ پانی جو میں آج آپ کو بتاؤں گی دم کر کے اپنے ہسپنڈ کو پلائیں گی اور اپنے ہسپنڈ کو صرف اور صرف ایک دفعہ پلانا ہے اگر زیادہ کوئی پریشانی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو پھر دو دفعہ پلائے سکتے ہیں تین دفعہ پلائے سکتے ہیں تو شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی کبھی نہیں لے گا صرف آپ جیسے آپ کے جو ہسپنڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کے لئے کر سکتے ہیں جو بیوی ہیں چاہتے ہیں ہسپنڈ ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنے ہسپنڈ کے لئے کر سکتے ہیں صرف اپنی بیوی کا ہی وہ رہے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے اگر آپ تو نیگ نیتی سے یہ عمل کرتی ہیں تو الحمدلی اللہ کے کرم سے آپ کے ساتھ کبھی دوبارہ وہ ناراض نہیں ہوں گے اور نہ ہی گصہ کریں گے اور نہ ہی ماریں گے میری جو سسٹر ہیں جو سسکرائبر ہیں وہ بتاتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہے غلط عورتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور مجھے مارتے بھی ہیں اور گصہ بھی کرتے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں آپ اس میں کوئی میری مدد کر دے آج جو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں بس آپ نے وظیفہ تو کیا ایک توفہ ہے آپ نے وہ کرنا ہے ساتھ میں میں آپ کو جو ہے ایک ایسا میں اتر بنانا بتاؤں گی جو آپ نے وہ اتر جو ہے جو آپ کی ہسپنڈ ہے ان کے کپڑوں پینا صبح کے ٹائم آپ نے لکھا دینا ہے اب اتر بنانا کیسے ہے اتر آپ لیں گے یا اتر آپ لیں گے جسے خوشبو بھی کہا جاتا ہے بھولوں کی تو پرفیوم نہیں لے سکتے بھی پرفیوم کا استعمال نہیں کریں صرف اتر کا استعمال کریں آپ کوئی بات نہیں ہے آپ خواتین جونسی ہیں اگر اپنے ہسپنڈ کے لئے کرنا چاہتی ہیں یا بھائی لوگوں کے لئے کرنا چاہتی ہیں تو وہ خود پر اتر لگا سکتی ہیں اپنے کپڑوں پر لگا سکتی ہیں دونوں طرح سے ہو جائے گا اگر آپ کو کسی سے پیار ہے یا کسی سے محبت ہے کوئی عزیز و قارب آپ سے ناراض ہے تو وہ اتر کافی ہے آپ کے لئے وہ اتر کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں یا موغنی کا آپ نے ویرد کرنا ہے صرف تیتیس مرتبہ آپ نے ویرد کرنا ہے اور پانی ایک گلاس رکھ لیں پاس پانی میں اس کے اندر دم کر لیں اور اگر پانی نہیں رکھ سکتے کوئی ایسی چیز رکھ لیں جو آپ کے ہزمن کو پسند ہو یا جو بھائی لوگ ہیں بیویوں کو پسند ہو بہنوں کو پسند ہو وہ آپ چیز استعمال کر لیں کوئی بات نہیں آپ بسکٹ رکھ سکتی ہیں جس میں کیک رکھ سکتی ہیں کوئی میچی چیز رکھ لیں اگر کوئی میٹھا بھی نہیں پسند کر سکتا تو پھر وہ سالن رکھ لیا کریں سالن کھانے والا سالن وہ تو دیفنیٹلی روزانہ ہی کھاتے ہیں فیمی میمبرز تو وہ آپ رکھ لیا کریں انشاءاللہ تو پھر آپ وہ ان کو دے سکتے ہیں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے صرف تیتیس مرتبہ اول آخر دروشیف کے ساتھ یا موغنی کا ویرد کرتے ہوئے آپ نے جو ہے یہ تیاری کر لینے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ اب رہی بات اکر کیسے تیار کرنے گا یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کیونکہ اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی انتظار کیجئے گا اگلی ویڈیو کا الحمدللہ آپ جتنی بھی پریشانی ہے ہم ضرور ختم کرنے کی کوشش کریں گے اپنا خیال رکھے گا ادوام یادرکینا اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان رجی